اسلام علیکم ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے کچھ سالوں بعد جب اببہ نے اپنے کندوں کا بوش ہلکہ کرنے کی خاطر اپنی دور تراز کی رشتہ دار بہن کے گھر اس کا رشتہ دیکھ کیا تو جن لوگوں کے وجود سے وہ نا واقع تھی وہ یکا یکی اچھے لگنے لگے تھے گھر میں تو صرف اببہ خالد اور مزنا تھے لیکن سلسرالی خاندان کافی لمبا چڑا تھا اور اس کو ابھی سے لگتا تھا کہ افسانوں اور کہانیوں کی مطابق جو ڈھیروں کزنز ہوتے ہیں وہ دیور کی جیٹ کی شکل میں ملیں گے اور پانچ نندے بھی سات سلسر الہتا وہ مزے سے زبان سے سی کی آواز نکالتی جیسے دھیروں عملی کھائی ہو نمک مش لگا کے خوب چٹ خارے بھر کے مزاق کا اتنے لوگوں کے بیچ خوب گپے لگاؤں گی نندوں کے ساتھ دیوروں سے مزاق چلے گا اور ساس سسر کی تو خوب خدمت کروں گی خصوصاً ساس کی کہ امہ تو بچپن میں وفات پا چکی تھی اببہ نے مجھے اور خالد کو بہت پیار سے پالا تھا ماں کا موہم خاکہ اس کے ذہن میں تھا لیکن ماں کے پیار کیسے کمی محسوس نہ ہوتی تھی اببہ نے دونوں بہن بھائیوں کے خاطر دوسری شادی نہ کی تھی انہیں پڑھایا لکھایا اب خالد بھی برسر روزگار تھا اور مزنا کو بھی گورنمنٹ جوب مل گئی تھی اببہ نے اسے سال ریٹائرمنٹ لی تھی اور ساتھ ہی اس کی شادی کر دی کہ اب صحت ٹھیک نہ رہتی تھی اور اس زندگی کا بھی بھروسہ نہیں منگنی اور شادی کے درمیانی عرصی میں جتنی بار بھی اس کے سسرال سے لوگ آئے اسے بڑی خوشی ہوئی عام لڑکیوں کے برعکس اس نے صرف منگیتر کے خواب نہیں دیکھے تھے بلکہ ہر رشتہ دار سے خلوص کا پیار کا رشتہ بنایا تھا نہ اس کے سسرال والوں نے اس کے منگیتر اشرف کی کوئی اسے تصویر دکھائی نہ اس کے دل میں خواہش ابری کیونکہ اسے اببہ اور خالد کی پسند پر پورا یقین تھا شادی کے شروع کے دنوں میں اسے گھرے لو ماحول کا پتہ نہ چلا کیونکہ شروع کے دن تو آنے جانے اور دابتوں کی نظر ہو گئے ہفتہ ڈیر بعد جب دابتیں ختم ہوئیں اور اشرفی نوکری پہ گیا ساتھ اس کی چھٹی بھی ختم ہونے والی ہو گئی تو اس نے سامان کی سیڈنگ پہ توجہ کی کہ نوکری کے بعد یہ کام ناممکن تھا اس کا سکول سسرالی گاؤں سے بہت دور تھا اببہ نے کہا تھا کہ کوشش کر کے اس کا ٹرانسفر کروا دیں گے لیکن اس وقت تک اسے دو تین بسے بدل کر سکول پہنچنا تھا کہ گھر میں سائیکل تھی موٹر سائیکل نہیں تھی زمیدار لوگ تھے سو زمین سے متعلق تمام ذرعی آلات گھر میں موجود تھے گھر اتنا بڑا تھا کہ کمروں سے نکل کر سہن میں آتے آتے وہ تھکنے لگتی تھی سہن کے دونوں جانب پر کمرے تھے درمیان میں سہن اور دوسری طرف غسل خانے شادی کے چوتھے دن جب اسے پتا چلا کہ گاؤں میں ابھی تک بجلی بھی نہیں آئی تو وہ غش کھاتے کھاتے رہ گئی ہائے اببہ میں نے کیا گناہ کیا تھا جو یہ سزا دی شادی کے پہلے تین دن سسرال والوں نے کسی رشتہ دار کا جنریٹر ادھار مانگ رکھا تھا خود وہ گھر میں جنریٹر نہیں لگواتے تھے کہ شور برداشت نہیں ہوتا تھا کوئلوں والی اسٹری دہکا کر اپنے اور اشرف کے کپڑے اسٹری کرنے لگی تو کپڑوں کو نم کرنے کی ضرورت نہ رہی کہ آنکھوں سے آنسو ٹپا ٹپ گر رہے تھے مزنا نے اپنے گھر میں خوب مزے کیے تھے اببہ بھائی اور وہ تین لوگ کام ہی کتنا ہوتا تھا اور جب کبھی طبیعت خراب ہوتی اببہ اور بھائی فوراں بازار سے کھانا لے آتے لیکن یہاں تو اس کا تصور بھی نہیں تھا تین شادی شدہ نندے ان کے بچے اور میاں ابھی بھی یہی رہتے تھے گھر ہر وقت لوگوں سے یوں پھرا رہتا کچھ یہ تھا کہ نہ ماں نہ بہن کوئی سمجھانے والا بھی نہ تھا اشرف جب ہفتے بعد گھر آتا تو وہ گھر والوں کے ساتھ ہی بیٹھ رہتی اسے سب سے ٹوٹ کے شرم آتی کہ دیبر جیٹ کیا کہیں گے کہ اگر وہ کمرے میں اشرف کے پاس بیٹھ جائے گی لیکن اس بات پر اس نے غور ہی نہیں کیا تھا شاید اپنی سادگی میں یا بھولپن میں کہ اگر کبھی وہ دو منٹ کے لیے بھی دن کے وقت اشرف کے ساتھ کمرے میں رہ جاتی ہے تو امہ فوراں ہی اشرف کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر آواز دے لیتی ہیں یہ تو سالوں بعد عقل میں آیا کہ گھر والوں نے بہت ہوشیاری سے انہیں ایک دوسرے سے زیادہ میل ملاقات کا موقع نہیں دیا شاید ان کا خیال تھا کہ شہری بہو ان کے تنخواہ دار بیٹے پر قبضہ نہ کر لے کیونکہ فیلحال صرف اشرف ہی نوکری کرتا تھا ایک بھائی اشرف سے بڑا تھا وہ زمین سنبھالتا تھا اس کی بیوی بچے کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھی اب دوسری لڑکی کی تلاش تھی خاندان کافی لمبا چوڑا تھا خاندان میں لڑکیاں بھی بہت تھی اس نے ایک دن یوں ہی کہہ دیا تھا کہ خاندان میں ہی دیکھ کے رشتہ کر دیں تو ساس اسر نے ہر لڑکی میں کوئی نہ کوئی عیب نکال کر اسے خاموش کرا دیا گھر کے کام کا ایسے وہ کبھی نہیں گھبرائی تھی تو یہاں کیوں پریشان ہوتی ساس جیسے جیسے بتاتی جاتی وہ ویسے ویسے کرتی جاتی کہ ان کے گھر کے اس کے ابا کے گھر کے توڑ طریقوں میں بہت فرق تھا کھیتوں سے سبزی آتی دیروں کے حساب سے ٹین ڈے قدو اممہ کی کوشش ہوتی کہ دیر ساری سبزی ایک دفعہ نہ پکے بلکہ تینوں ٹائم تازہ ہانڈی بنے کہ تازہ ہانڈی کی لذت ہی اور ہے وہ مان جاتی لیکن جس دن تینوں دفعہ ٹین ڈے ہی پکانے پڑتے صبح بھجیا دوپہ شوربے والے اور شام بھر کے تو اسے اپنا آپ بھی ٹین ڈے جیسا لگنے لگتا کہا تھا اممہ کو ایک ہی دفعہ پتیلہ بھر کے پکوا لیتی تاکہ وہ کپڑے سلائی کرتی یا کمرے کی سیٹنگ بدل لیتی لیکن نا جی اممہ کی کوشش ہوتی کہ ہر بیٹے کی آمد پر طوے سے تازہ روٹی اترے نندے بھی ساتھ تھوڑا بہت کرواتی لیکن بڑی بہو کی ذمہ داریاں اسے ہی نبھانا پڑتی چھوٹی کا سارا دن چلے کی نظر ہو جاتا تو شام کو جب بڑے سہن میں سارے مل کر چار پائیوں پر بیٹھتے اممہ کا ماضی نامہ شروع ہو جاتا جس میں وہ گھر بھر کا کام کر کے کھیرتوں سے گھاس بھی لے کر آتی تھی جانوروں کا دودھ دوتی اپنے دس بچوں کی پروش بھی کرتی تھی پورے گھر میں مٹی کی لپائی بھی کرتی تھی رات کو چرخہ کاٹ کر پاو بھر روئی کی اٹیوں سے سودھ بنا کر سوتی تھی اور صبح ازانوں سے بہت پہلے اٹھ کر دودھ بھی رڑکتی تھی پھر جب وہ رات کو کھانے کا آخری آئٹم چائے کی پیالیاں سب کے ہاتھوں میں تھماک کر دودھ کو زامن لگا کر تنکوں کے بڑے بڑے ٹوکروں کے نیچے سنبھالتی اور سب کی چرپائیوں کے نیچے سے چائے کی خالی پیالیاں اٹھاتی تو سوچتی کہ امہ کے وقت میں دن بہت لمبے ہوں گے تب ہی تو اتنے کام نہیں مر جاتے تھے ورنہ جبکہ آج تو سارا دن چولے کے آگے ہی گزر گیا اپنے کام وہی کے وہی رہ گئے پھر سب کاموں سے تھکھار کر جب وہ چار پائی پہ لیٹی تو لگتا کہ کمر کی جگہ زخم ہے جو رس رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں لیکن آہ کرنے کی بھی اجازت نہ تھی اتنے عرصے میں اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ اشرف اگرچہ واحد کا ماؤ پوت ہے لیکن گھر میں اس کی قدر ایک آنے کی نہیں اس کی اچھی نوکری اور اچھی تنخاہ تھی لیکن گھر والے اس کی سارے ہی تنخاہ لے لیتے تھے تاکہ زائع نہ کر دے اسے سنبھالنا نہیں آتا جبکہ ہم نے اسے پالا پوسہ پڑھایا دکھایا تو اب اس کی تنخاہ پہ ہمارا حق ہے پہلی بار یہ بات سن کر اور وہ حق دکھ رہ گئی کہ اسے اچھی تنخاہ آئی تھی تو ابا نے لینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا مجھنا بیٹا یہ تمہارے پیسے ہیں تمہیں سنبھال لو خرچ کرو یا نہیں تمہاری مرضی لیکن میرے گھر میں تمہیں خرچ نہیں کرو گی اور وہ اپنی ضروریات کے لیے تھوڑے سے رکھ کر باقی بینک میں جمع کرا دیتی اب وہ سوچتی کہ یہ کیسے والدین ہیں جو پورا حق وصول کر رہے ہیں بعضوں کا تشرف اپنی ضروریات کے لیے بھی اس سے پیسے مانگتا تو اسے بہت شرم آتی ایک دن نند نے اسے سنا دیا کہ تم نے اپنی تنخاہ کہاں لے کر جانی ہے اپنی ضروریات خود پوری کرنا اشرب پر بھی ذمہ داریاں ہیں اور وہ کوئی احتجاج نہ کر سکی کہ اگر وہ اس کی ذمہ داری نہ اٹھا سکتا تھا تو شادی کیوں کی تھی انہی دن اس کی طبیعت خراب ہوئی الٹیوں نے اسے ادموا کر کے رکھ دیا گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ نئے مہمان کی آمد ہوگی گھر کے دھیروں کام اور اوپر سے اپنی طبیعت مزدہ کا دل کرتا کہیں مولہ پیٹ کے پڑی رہے کوئی کام نہ کرے لیکن جہاں وہ ایک کام کر کے چار پائے پہ بیٹھنے لگتی تو اماں وڑے پیار سے دوسرا سمجھا دیتی کاکی یہ وقت ہر عورت پہ آتا ہے کام کاج کرنے والی عورت کی زجگی آسانی سے ہو جاتی ہے اور چار پائے پہ بیٹھے رہنے والی کے اوپریشن ہی ہوتے ہیں بھلا بتاؤ پیشے زمانے میں کسی کے اوپریشن ہوتے تھے گھروں میں ہی بچے پیدا ہو جاتے تھے اللہ ہر کسی کا راکھا ہے اب تو لڑکیوں نے فیشن ہی بنا لیا ہے ذرا سی تکلیف ہوتی ہے اور ڈاکٹروں کے طرف دوڑ پڑتی ہیں میرے دس کے دس بچے گھر میں ہوئے صرف پانچ دن آرام کرواتی تھی بھی سنبھالنا ارے بھائی ہم میں صبر تھا ہائے وائی کی عادت ماں باپ نے ڈالی ہی نہیں تھی اور وہ ٹوٹتی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اندر سے نکلتی کراہوں کو اندر ہی اندر دبا لیتی کہ وہ اپنے باقی تربیت پہ کیوں حرفانے دیتی امہ کے موڑ کیسے سمجھ نہ آتی پل میں تولہ پل میں ماشا اور اشرف کے آنے پہ یہ موڑ لحظہ بلحظہ بدلتا وہ سارا وقت ماں کی ناز برداری میں گزار دیتا یا ماں اسے اپنے پاس بٹھا لیتی اور سر میں انگلیاں پھیڑنے لگتی کہ میرا بچہ تھکا ہوا آیا ہے اور تھکا ہوا بچہ وہیں سو جاتا تھکابر سے چور کسی دوسرے بدن کا اسے احساس نہ ہوتا یا شاید اسے کرنے نہ دیا جاتا تھا اب تو دبی دبی زبان میں اسے تنخواہ کا مطالبہ بھی ہونے لگا تھا اور وہ حیران پریشان کہ اگر تنخواہ دے دے تو اپنی ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی اس نے اشرف سے کہہ دیا کہ میں تنخواہ نہیں دوں گی آخر میری بھی ضروریات ہیں کرایا سکول میں لین دین پہننا اڑنا اور وہ چپ رہا اور ہفتہ گزار کے چلا گیا اگلے دن سے سب گھر والوں کے موڈ اس سے خراب ہو گئے سب یوں کچھے کچھے رہنے لگے جیسے وہ اچھوت ہو اما نے تو صاف کہہ دیا کھائے یہاں سے اور تنخواہ نہ دے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں جو رہ رہا ہے گھر چلانے میں حصہ ڈالتا ہے یہ تین ٹائم روٹی نہیں کھاتی کیا ارے اگر حصہ نہیں ڈالتی تو چھوڑ آؤ اس کے اببہ کے گھر میرے میٹے کو کوئی کمی تھوڑی ہے دیتی ہوگی تنخواہ اپنے اببہ کو جو روٹائر ہوا بیٹھا ہے ہمیں ماں باپ سمجھا ہو تب نہ ان کی باتوں نے اسے توڑ پھوڑ کی رکھ دیا جب اشرف آیا تو اس نے رات کو روتے ہوئے آدھی تنخواہ لیکن اب آنسو آنکھوں سے نہیں دل پہ گٹتے تھے اور پھر دن یوں ہی گزرنے لگے وہ مہینے میں ایک بار اببہ کی طرف چکر لگا لیتی خالد بھائی نے اپنی کولیگ سے شادی کی تھی اببہ نے سادگی سے ان کا بیعہ کیا گھر میں اللہ کے فضل سے ہر چیز تھی مزدہ نے بھی جہیز نہ لینے کی زور و شور سے تائد کی پھر جون جون اس کے آخر جن قریب آ رہے تھے خوف سے اس کا برا حال تھا جانے کیا بنے گا درود وزائف سورہ مریم سورہ یوسف سب اس عرصے میں مستقل اس کے غم خار رہے تھے سکول میں سینئر ساتھی اسے اچھے مشوے دیتی لیکن گھر میں ان پر عمل ناممکن تھا گھر میں اممہ کی حکمرانی تھی ان کے اپنے قانون اور قوانین سے روگردانی کرنے والا شاید زندہ نہ بس سکتا کہ جب اممہ غصے میں آتی تو مقابل کو اپنے پرخچے اڑتے ہوئے نظر آتے بیٹیاں کہتی اممہ کا بی پی شوٹ کر گیا اب انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا زچکی سے مہینہ پہلے بڑی نن نے کہا مزنا اندر سے وہ دو کلو والا گھی کا ڈبا اٹھا لاؤ میں تمہیں دیسی گھی ناپ کے دوں اور ناپ کے لفظ نے اس کے اندر کی زدی رڑکی کو بیدار کر دیا ارے نہیں آپا میرا دن نہیں کرتا دیسی گھی کانے کو اور آپا کا چہرائی یہ سن کے کھل اٹھا کہ گھی کی بچت ہو گئی ہاں ہاں نہیں جی کرتا تو نہ کھاؤ بعد میں کھا لینا بعد والی خوراک تو تمہیں ہی لگے گی بچہ جتنا کمزور ہوگا ماں کے لئے اتنی آسانی ہوگی اور مزنا نے یہ اقوال بھی اپنے اندر چھپ کر کے اتار لیے موت و حیات کی کشمکش سے گزر کے اس نے چاند سے بیٹے کو جنم دیا اممہ نے این وقت پہ گاؤں کی دائی کو بلوا کے کہا تھا کہ کہیں زیادہ دیر کا زیادہ معافضہ نہ مانگ لے عبدالرافع کی پیدائش نے مزنا کو اس کی ساری تکالیف و پریشانیاں بھلا دیں اببہ اور قالد بھائی گاؤں آئے تو اببہ نے ماں کی طرح عبدالرافع کی خریداری کی تھی بچھونیاں کپڑے فیڈر جوتے کھلونے کمبل پیسے سونے کی ننی سی انگوٹی مزنا اور اشرف کے سوٹ اممہ باک کا سوٹ دائی کا سوٹ دیسی گھی اور مٹھائی وغیرہ وہ اببہ کو عبدالرافع کو پیار کرتا دیکھتی رہی اور آنکھوں کی ساری نمیں اپنے اندر اتار دی گئی رات کو چیزوں کو سنبھالتے ہوئے ہر ہر چیز پر آنسوں نے نقشوں نگار بنائے تھے اور اشرف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے عرصہ ہوا اس نے اشرف سے دل کی باتیں کرنا چھوڑ دی تھی کہ بے حس لوگوں اور پتھروں کی دیواروں میں زیادہ فرق نہیں ہوتا اممہ نے پوتے کی پیدائش پر کوئی مٹھائی نہیں بانٹی تھی کہ یہ خام خا کا خرچہ ہے ہم نے اپنے پوتے کی خوشی ہے لوگوں کو مٹھائی کیوں کی لائے اور بلتا مزنانے گھر والوں کی نظر میں آئے بغیر مٹھائیوں کے ڈبے اپنی کولیکس میں بانٹے تھے کیونکہ انہوں نے بھی تحائف اور پیسے دینے میں اور خوشی ظاہر کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی سکھول میں ہی اس نے ساتھیوں کو پارٹی بھی دے دی اور اور باوجود خواہش کے اپنے گھر سے کچھ نہ بنا کے لے جا سکی بازار سے ہی منگوایا کہ امہ کے باکور لوگوں کو اپنا گھر نہیں دکھانا اور نہ ہی بلانا ہے بے وکوف لوگ دوسروں کو اپنے گھر میں لاتے اور کھلاتے ہیں سسران والوں کی طرح سے ابھی تک پوتے کو کچھ نہ ملا بلکہ جو نگدی عبدالرافع کو ملی وہ امہ نے یہ کہہ کے سنبھال لی کہ جو لوگ دے کر گئے ہیں انہیں ہم پورا کر چکے ہیں اور آئندہ بھی ہم ہی دیں گے کپڑے پہلے امہ نے اسی لیے نہ بنائے تھے کہ پتہ نہیں پوتا ہو یا پوتی تو کام کام میں کپڑے زائع ہوں گے اور چھوٹے بچے چونکہ جلدی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں اس لیے ان کے کپڑے کم ہی بنانے چاہیے پہلے مزنا آسانی سے مان جاتی تھی لیکن اب جب اشرف آتا تو اپنے بیٹے کے لیے اس سے لڑتی رہتی تک کہ یہ پر آنسو دائم بھائی گرتے دور پر سرگوشیوں سسکیوں میں اپنی خواہشیں اور ارمان جو اس نے اپنے بیٹے کے حوالے سے دیکھے تھے اسے بتاتی رہتی اگرچہ وہ جان گئی تھی کہ وہ بھی مجبور ہے لیکن اسے لگتا کہ اندر سے گھٹن نہ نکالی تو ایک دن گھٹ کے مر جائے گی بیٹے کی ماں بن کر اب وہ قدر طاقت میں آگئی تھی کہ اشرف اب اس کی باتیں سننے پر مجبور ہو جاتا لیکن دن کے وقت دونوں زیادہ اپنے اوپر خاموشی کا لبادہ چڑھا کر گھر والوں کی مرضی کے کردار ادا کرتے رہتے وقت کا کام گزرنا ہے گزر جاتا ہے یا کہ بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے مزنا کو تین بیٹوں سے نمازا نندوں کی شادیہ ہو گئی اس نے ہر موقع پر اپنا بھرپور حصہ ڈالا فطرتن طبیعت میں خلوص تھا یا پھر نندے اسے بے خوب بناتی تھی انہیں اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی تو مزنا سے مانگتی اور وہ دے دیتی خواہ اسے بعد میں تنگ ہی ہونا پڑتا اشرف کی تنخواہ ابھی تک گھر میں جاتی اور اس کی اپنی بھی عادی تنخواہ باقی تنخواہ سے وہ اپنے بچوں کی اور اپنی ضروریات پوری کرتی گھر والوں کو اگر مزید پیسوں کی ضرورت ہوتی تو اس سے مانگنے میں بھی شرم نہ محسوس کرتے اور یہ کبھی ہفتہ دس پندرہ دن میں ایک آدھ بار تو ضرور ہی ہو جاتا مزنا کی خواہش تھی کہ اس کے بچے اچھے سکول میں پڑھیں لیکن امار نندوں کے بقول سارے ڈاکٹر انجینئر ٹاٹ والے گورنمنٹ سکولوں سے پڑھ کے ہی ڈاکٹر انجینئر بنے ہیں بچوں کو گاؤں کے سکول میں داخل کروا دیا گیا جہاں سارا دن ہیل ہیل کے پہاڑے یاد کرتے اور تکتی کو گاچی لگاتے اور کپڑوں کو سیاہی سے کالے کر کر کے گزارنے میں سرف ہو جاتے مزنا سکول سے آتی تو گھر کے ڈھیروں کام منتظر ہوتے جب وہ کاموں سے فارغ ہوتی تو بچے کوئی کہیں تو کوئی کہیں پڑا سو رہا ہوتا اس کا دل جل کے خاک ہو جاتا اسے لبتا شاید اس کے بچے کبھی نہ پڑھ سکیں چراغ تلے اندھیرہ ہی رہے گا سارے کاموں سے فارغ ہو کر جب وہ عشاء کی نماز کے لئے مسلحے پہ کھڑی ہوتی تو آنسوہ میں لپٹی اپنی دعائیں اپنے رب کے حضور پیش کر دیتی روزانہ دو نفس شکرانے کے وہ ادا کرنا نہ بھولتی کہ سسرال والوں اور شوہر کی بے حصی نے اسے اس کے رب کے قریب کر دیا تھا اور شاید ممتہ کی التجاہ میں درد اور تڑپ اتنی تھی کہ اللہ تعالی نے اس کی دعائوں کو قبولیت بخشی اور اشرف کا ٹرانسفر ڈیرہ غازی خان ہو گیا ساتھ ہی ترقی بھی ہو گئی کچھ دن تو وہاں بیوی بچوں کو بغیر رہا لیکن پھر جب وہ آیا تو اپنی تنہائی اور بازاری خانوں کا ایسا رونا رویا کہ امہ کو نام آنے کے باوجود اببہ انہیں تیاری کا حکم دے دیا گرمیوں کی چھٹیاں چند دنوں میں ہونے والی تھی اور اس نے سوچ دیا تھا کہ اپنا ٹرانسفر بھی اببہ سے کہہ کے وہیں کرا لے گی تاکہ بچے کسی اچھے سکول اور اچھے ماحول میں پروش پاسکیں اس کے چھوٹے دیور کی بات امہ کی سگی بھانجی سے تیار ہو گئی تھی اور جیٹ کے لئے بھی اس کی نندوں نے درشتہ دیکھ لیا تھا گھرونوں کی بھرپور کوشش تھی کہ باقی بیٹوں کے لئے بھی نوکری کرنے والی بہویں آئیں کہاں ادھیر عمر اور بدصورت ہی کیوں نہ ہو تاکہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا خرچ خود اٹھائیں لیکن ہر خواہش تو پوری نہیں ہوتی اتنے عرصے کی تلاش کے باوجود دونوں بھویں بغیر نوکری والی ہی ملی لیکن اندرونے خانہ ان کے لئے چھوٹی موٹی نوکری کی تلاش جاری تھی اشرف کے ساتھ الہدہ گھر میں رہتے ہوئے پتا چلا کہ وہ اتنا بھی برا نہ تھا گھرے لو دباؤ اتنا تھا کہ وہ بیچارہ کبھی کھل کے بعد بھی نہ کر سکا اس نے برسوں سے دبے ارمان اب پورے کرنے شروع کیے بچوں کو کابو کرنے میں اسے سکت مشکل پیش آئی گاؤں میں سکول سے آنے کے بعد وہ کھیتوں میں نکل جاتے تھے مارے باندے ہومورک کر کے بکریوں اور مرگیوں کے پیچھے رہتے کینچے کھیلتے پتنگیں اڑاتے اگر وہ کبھی سکتی کرتی تو اما باقاعدہ باویلا شروع کر دیتی کہ بچوں کو یہ ہمارے سر چڑھ کے مارتی ہے اور اس کا ہاتھ اٹھا کا اٹھا رہ جاتا بڑے پیار سلیکے اور کھیل کھیل میں اس نے بچوں کا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا بچے ماشاءاللہ ذہین تھے فوراں سمجھ گئے آہستہ آہستہ مزنا کی بناہی روٹین میں ڈھلتے چلے گے اشرف کی تنقاقہ بڑا حصہ اب بھی کر جاتا تھا کہ اممہ اور بہنوں کے باقول ہم جائدات بنا رہے ہیں ابھی شادیاں بھی کرنا ہے لیکن اب اس نے اپنی تنقاقہ دینا بند کر دی تھی کیونکہ مکان کا کرایا بجلی گیس کے بل اور دیگر اخراجات پورے کر کے اگرچہ اس کے پاس بجتا کشنا تھا لیکن وہ اس بات پر شکر کرتی کہ بچے پڑھ رہے ہیں اور یہ اس کی سب سے بڑی بجت ہے اشرف کو مزنا کی خوبیاں تو پہلے ہی پتا تھی اب ان کا اطراف کرنے میں اسے جھجک نہ ہوتی مزنا تم ہی تھی جو میرے گھر والوں کے ساتھ گزارا کر گئیں تمہارے اببہ نے تمہاری تربیت بہت اچھی کی اب دیکھنا گھر کی کیا حالت ہوگی اور یہ بات اس کی دیوروں کی شادی کے کچھر سے بعد ہی سمجھ میں آگئی اسے اماں کی سگی بھانجی شادی کے دو ماہ بعد ہی روٹکے میں کے جا بیٹھی کہ اماں کی روک ٹوک بہت زیادہ ہے اور اتنا گھر کا کام وہ نہیں کر سکتی اب اماں اس کی تربیت کو الزام نہیں دے سکتی تھی کہ خاندان تو انہی کا تھا مدے مقابل بھی ان کی بہن تھی سو یہ سیر تو وہ سوا سیر اور جیسے ہی ساجتہ کے حاملہ ہونے کی خبر دیور تک پہنچی وہ بھی ماں کو چھوڑ کے خالہ کے گھر جا بیٹھا اماں اببہ اور بہنوں کی مشترکہ محفل نے مسئلے کا یہ حل نکالا کہ انہیں گھر لاکر صلح صفائی سے الہدہ کر دیا جائے مرنہ سگی بھانچی اور بیٹا نہ جانے کتنے خار کرائیں جیٹ اور جیٹانی بھی رنگ ڈھنگ دیکھ رہے تھے جیٹانی کے گھر والے تبڑے لوگ تھے انہوں نے دامات کی نوکری لگوائی اور ساتھ ہی بیٹی کو بھی الہدہ گھر کروا دیا مزدن سوچتی میں کیسے اتنے سال وہاں گزارائی ہر بات برداشت کی ہر تکلیف اٹھائی کیا دیورانی اور جیٹانی کے گھر والوں نے انہیں برداشت کی سمجھوتے کی چادر نہ اڑھائی تھی شاید میری بے وکوفی تھی یا ان لوگوں کی ہوشیاری زیادہ تھی کہ اتنے سالوں تک مجھے ہوش نہیں رہا لیکن پھر ان کے اپنے خون نے ہی سمجھوتوں کی چادر کو پھاڑا اور دوسروں کے لیے بھی رستہ کھول دیا کہ زندان سے اڑنے میں انہوں نے دیر نہیں کی چھٹیوں میں وہ بچوں کے ساتھ گاؤں گئی تو گھر کے حالات دیکھ کے دنگ رہ گئی اممہ کا سارا تن تنہ ختم ہو گیا تھا گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اب ایک ماسی رکھ لی گئی تھی لیکن اممہ کی عادت کی وجہ سے کوئی زیادہ دیر نہ ٹک دی تیسے نمبر والے دیور نے یونیورسٹی میں کسی کو پسند کیا مگر اممہ ابا کی مخالفت پر اس نے کورٹ میریج کر لی آخری والا اممہ ابا کے پاس تھا لیکن واضح طور پر اس کے پر بھی پھڑ پھڑا رہے تھے مجھنا کی نندے ملنے آئیں تو ہر کوئی گھرے لو طور پر پریشان کوئی سکھ میں نہ تھی وہ سب کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لائی تھی حالانکہ وہ نندوں سے عمر میں چھوٹی تھی لیکن رشتہ بڑا سمجھ کر شروع سے وہ دیتی دلاتی آئی تھی اگرچہ ساس اسر کی جانب سے یا بڑی نندوں کی طرف سے کبھی عید بکر عید اسے کچھ نہ ملتا وہ کہتے تھے اسے کونسا کمی ہے تنخواہ لیتی ہے کم آتی ہے اور وہ شکر ادا کرتی رب کا جس نے واقعی کوئی کمی نہ رہنے دی تھی جنوں بچے تمیزدار اور سلجے ہوئے بہت تھوڑے عرصے میں ماں کے رنگ میں رنگ گئے تھے داندہ دادی کو جپی ڈالے بیٹھے تھے اور نوازیں نوازیاں جنہیں امہ نے ہمیشہ پوتوں پر فوقیت دی تھی نانا نانی کے ساتھ بدتمیزی اور گستاخی کر رہے تھے مزنا کو برا تو لگا لیکن کچھ کہنا سکی کہ جانتی تھی کہ امہ کی ہم دردیاں ابھی بھی بیٹیوں اور ان کی اولاد کے ساتھ ہیں چھوٹیاں گزار کر جب اس نے جانے کی تیاری شروع کی تو ایک بیگ میں امہ اور اببہ کے کپڑے بھی رکھنے لگی ارے ارے کاکی امہ اول دن سے ہی اسے کاکی کہتی تھی یہ میرے اور اپنے بے کے کپڑے کیوں رکھنے لگی بیگ میں امہ نے رولا ہی ڈال دیا اور گھر کے سارے لوگ جو انہیں رخصت کرنے کے لئے اکٹھے ہوئے تھے حیران ہو کر دیکھنے لگے امہ آپ اور اببہ ہمارے ساتھ چلیں گے اس لئے مزدہ نے جواب دیا اشرف کے چیرے پہ حیرانی تھی اسے بھی اس فیسے کی توقع تھی نہ کوئی علم لو بھلا وہ کیوں بڑی آپا بولی اپنی زمین جائداد گھر بار چھوڑ کر وہاں شہر میں کیوں جائیں اور امہ وہاں رہ سکتی ہے بھلا کیوں نہیں رہ سکتی امہ اببہ پر ہمارا کوئی حق نہیں کیا وہ کہتے ہوئے امہ کے پیروں کی طرف آ بیٹھی امہ جب میں بیاک کر اس گھر میں آئی تھی تو جو روب اور دب دبا میں نے آپ کا دیکھا تھا نا مجھے آپ کا وہی روپ اچھا لگتا ہے آپ کو یقیناً مجھ سے بہت سے گلے ہوں گے لیکن امہ سچی بات بتاؤں کہ اببہ اور آپ کو اس طرح رہتے دیکھ کر میرے دل بہت دکھا ہے مجھے تو وہی امہ چاہیے لڑتی ڈرنٹی روب چماتی مضبوط اور طاقتور یہ بچوں اور بہوں سے سہمی ہوئی امہ اور مستقبل سے پریشان اببہ یہ میرے ماضی کے ایلبم میں کہیں نہیں ہے آپ بس میرے ساتھ چلیں امہ تو بہت پہلے سے رونے لگ گئی تھی اببہ نے اپنے صافے کے پلو سے آنکھوں کے نم گوشے صاف کیے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا بیٹا تو واقعی مزنا ہے تیرے نام کا مطلب تو اب سمجھ میں آیا وہ سیب جس میں پانی کا قطرہ موتی بن جائے تو واقعی موتی ہے اشرف خوش قسمت ہے اسے تیرے جیسے ہیرے ورگی بیوی ملی سب کے سامنے اببہ کی تعریف نے اس کا سر واقعی بلند کر دیا تھا مزنا دل میں سوچے ہی تھی آج اگر میں اشرف کے والدین کی قدر کروں گی تو شاید نہیں یقیناً یہی سمجھوتا میری بہویں بھی میرے ساتھ کریں گی کیونکہ میرے بیٹے جو سلوک بزرگوں کے ساتھ میرے گھر میں ہوتا دیکھیں گے لازمان اپنے بچوں سے بھی وہی سلوک اپنے بزرگوں کے ساتھ کروائیں گے مزنا کی اس کی ساس کی اشرف کی یہ کہانی ہمارے معاشرے کے تقریباً ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے اور ہمارے یہ دعا ہے کہ اللہ ہر گھر کو مزنا جیسی آلہ ضرب صاف دل والی اور اچھی نیت والی بہو بیٹیوں سے نوازے کہ بے شک ایسی بیٹیاں جو آج کے مشینی تقلید دے اور مادہ پرستی کے دور میں بھی رشتوں کو جوڑے رکھتی ہیں بڑوں کو اہمیت دیتی ہیں ہیرا ہی ہوتی ہیں موسیقی